چین اور بانگلہ دیش کی اور سے بھاری مانگ کے کارن ویت ورش 23 سے 24 میں بھارتی علال مرچ کا نریات ریکارڈ 1.509 بلین ڈالر پر پہنچ گیا ہے جو پچھلے سال کے مقابلے پندرہ فیصدی ادھک ہے 2022 سے 23 میں مرچ کا نریات 1.30 بلین ڈالر رہا روپے کے لحاظ سے 2023 سے 24 کے دوران مرچ کا نریات 12,492 کروڑ رہا جو پچھلے سال کے 10,564 کروڑ سے 18 فیصدی ادھک ہے مسالہ بورڈ کے آنکڑوں کے انسار 2023 سے 24 کے دوران مرچ کا نریات پندرہ پرتیشت بڑھ کر 6.01 لاکھ ٹن ہو گیا جو پچھلے سال کے 5.24 آئی ٹی سے ادھک ہے 1.50 بلین ڈالر کا مرچ نریات 2023 سے 24 کے دوران بھارت کے کل مسالہ نریات کا لگ بھگ 34 پرتیشت ہے جو انمانت 4.46 بلین ڈالر ہے 2023 سے 24 کے دوران چین بھارتیہ مرچ کا سب سے بڑا خریدار تھا جس کی شپمنٹ 1.79 لٹی سے ادھک تھی جس کی قیمت 4123 کروڑ سے ادھک تھی پچھلے ورش کی تلنا میں چین کو مرچ کی شپمنٹ ماترہ میں 14 پرتیشت اور روپے کے مولے کے لحاظ سے لگ بھگ 21 پرتیشت ادھک تھی 2022 سے 23 میں چین نے 348 کروڑ روپے مولے کی 1.57 آئی ٹی سے ادھک بھارتیہ لال مرچ کا آیات کیا تھا واسطو میں 2021 سے 22 کے دوران 1.91 لٹر کی ریکارڈ کو چھونے کے بعد 2022 سے 23 کے دوران بھارت سے چین کا مرچ آیات گھٹ کر 1.57 لٹر رہ گیا حالانکہ 2023 سے 24 کے دوران اولیو ریسن اور خادے ایوام پاککلا دونوں کشیتروں سے بڑھتی مانگ کے کارن چین کو لال مرچ کی کھیپ میں پھر سے اچھال آیا چین مکھے روپ سے اولیو ریسن نشکرشن کے لیے تیجہ قسم خریدتا ہے مولے کے لحاظ سے بھارتیہ مرچ کے دوسرے سب سے بڑے خریدار تھائی لینڈ میں نریات بڑھ کر 1.404 کروڑ ہو گیا جو پچھلے سال کے 1.279 کروڑ سے 10.6 پرتیشت ادھک ہے 2023 سے 24 کے دوران مرچ کا نریات پچھلے سال کے 54.512 ٹن سے لگ بھگ دسویں حصہ بڑھ کر 69.838 ٹن ہو گیا پڑوسی بانگلہ دیش کو نریات 2023 سے 24 کے دوران 67 پرتیشت بڑھ کر لگ بھگ 90.570 ٹن ہو گیا جو پچھلے ورش 33.986 ٹن تھا مولے کے لحاظ سے بانگلہ دیش کو مرچ کا نریات پچھلے ورش کے 892 کروڑ روپے سے 35 پرتیشت بڑھ کر 1210 کروڑ روپے ہو گیا اس کے علاوہ امریکہ کو مرچ کا نریات پچھلے سال کے 29.173 ٹن سے ایک چوتھائی بڑھ کر 36.413 ٹن ہو گیا مولے کے لحاظ سے امریکہ کو مرچ کا نریات پچھلے سال کے 803 کروڑ روپے سے 42 پرتیشت بڑھ کر 1141 کروڑ روپے ہو گیا مرچ دیش بھر کے کسانوں دوارہ اگائی جانے والی ایک پرمکھ ویعوسائق نکدی فصل ہے اور ہری اور لال دونوں قسموں کا اتپادن بڑھ رہا ہے بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی